اسلام علیکم this is علیم from skills academy آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح کی ورڈ کی مینول ڈیفکلٹی چیک کر سکتے ہیں تو اس میں ٹوٹل سیون فیکٹرز ہیں سب سے پہلے ڈومین ایج دوسرے نمبر پہ فیس بک پینٹرس یا ٹویٹر یہ اگر کسی کی ورڈ کے سرچ ریزلٹس میں شو ہو رہے ہوں یا فورم یا قویرہ کے ریزلٹ شو ہو رہے ہوں یا ارریلیونٹ نو اگزیکٹ میچ کی ورڈ مطلب جو سرچ ریزلٹس ہیں ان میں ہمارا کی ورڈ جو ہے وہ اگزیکٹ میچ نہ ہو لیکن یہ کافی زیادہ کمپلیکیٹیڈ ہے اس کو ڈیپلی سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ گوگل کا جو الگوریثم ہے گوگل سپیرو وہ لس آئی کی ورڈ کے اوپر بھی رینک کر دیتا ہے اس کے بعد پرڈکٹ پیجز رینکنگ آن بیسٹ سلیش ورسز ایٹیسی کی ورڈ تو یہ جو زیادہ بیسٹ یا ویسٹ وغیرہ کے اس طرح کی ہوتے ہیں ان پر پرڈکٹ پیجز جائے انہیں رینکنگ کرنا چاہیے کیونکہ یہ گائیڈز کے لیے ہوتے ہیں مطلب بائر گائیڈز یا انفرمیشن گائیڈ جائے اس طرح کی تو اگر پرڈکٹ پیجز ایمازون وغیرہ کے رینک ہو رہے ہیں تو انہیں بھی آٹ رینک کیا جا سکتا ہے اور لوگ موز ڈی اے پی یہ وہ تو آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا اس کے بعد یوٹیوب ویڈیو تو جو کی ورڈ ہم انیلائز کریں گے آج وہ ہے فری سی ایس کسکنز 2020 تو یہ ایسا کی ورڈ جس کے اوپر میں نے رینک کیا تھا لیکن وہ میری ویب سیٹ ڈاؤن چلی گئی تو میں نے سوچا ہے آپ کیا آج سی انیلائز کر لیں تو ہم لاسٹ یا لکھیں گے کیونکہ یہ کرنٹ یا نہیں لکھ سکتے تو دیکھیں گے کہ لاسٹ یا اس کی کتنی سچیس تھی تو لاسٹ یا اس کی ایوریج میرے کام سے یہ کام بتاتا ہے ہونگی لگ بگ 500 تو اسے ہم گوگل میں سرچ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ویڈیوز رینک ہو رہی ہیں اچھا کچھ کی ورڈ ایسے ہوتے ہیں جن پہ پہلے دس ریزلٹس میں ویڈیوز شو ہو رہی ہوتی ہیں تو جو ایسے سرچ ریزلٹس ہوتے ہیں ان میں کسی گائیڈ یا کسی آرٹیکل کا رینک کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے اسی طرح جو ایمجیز کے سرچ ریزلٹس ہوتے ہیں ان پہ کسی گائیڈ کا رینک کرنا مشکل ہوتا ہے مطلب جہاں پہ سارے سارے پنٹرسٹ کیوں جیسے بیسٹ ٹین نیچر وال پیپرز تو اس پہ وہی ویب سیٹ شو کریں گی اس ریزلٹس پہ جن میں ایمجیز شو ہو رہی ہوں گی تو وہاں آپ کسی گائیڈ کے ذریعے رینک نہیں کر سکتے تو اب یہ جو کی ویڈ ہے موز بار کو انیبل کر لیتے ہیں موز بیدے ہیں تو اگر اس کی ورڈ کے اوپر ہم لکھیں تو اس کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ فرسٹ ٹین میں شو ہوں اور اگر آپ کی ویب سائٹ کی ڈومین اتھوٹی اتنی اچھی نہ ہو تو آپ ایٹ لیسٹ ایٹ نمبر پہ آ جائیں گے اگر ان ویب سائٹ کی ڈومین ایج کو دیکھا جائے تو ان کی ایج مطلب اگر لاز فائیو یئرز میں کریئٹ کی ہوں تو انہیں ایزلی کمپیٹ کیا جا سکتا ہے اب یہ دیکھیں اسے بھی ایزلی آٹ رینک کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے تھوڑے بیٹ لنکس کی ضرورت ہو گیا میں اس کے زیادہ یہ دیکھیں اب یہ ایک لنک والا ہے اور یہ بھی رینک کر رہا ہے ان کے بھی لنکس زیادہ تر مجھے سپام ہی لگ رہے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ لنکس ہوتے نہیں ہیں اس طرح کے ساتھ چیز طرز کے تو اگر آپ ایک اچھی گایڈ لکھیں کام اس کام ٹو تھاؤزنڈ ورز کی تو وہ ایک منت کے اندر اندر اٹلیسٹ ایٹ نمبر پہ آ جائے گی اور اگر آپ اس کے اچھے بیکنگز بنایا تو ہو سکتا ہے آپ فرسٹ نمبر پہ بھی چلے جائیں تو فور اگزمپل یہ کی ورڈ دیکھیں یہ ہے ہے تو یہ ٹائم رائٹ ٹکنیک کا لیکن اگزمپل کے لیے صحیح ہے بیسٹ نویس کنسلیشن ہیڈ فون ٹو تاؤزن ٹوٹی ون تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر قویرہ رینک کر رہا ہے تو اس طرح کے جو سائیسی طرز ہیں ان پہ بھی آسانی سے آؤٹ رینک کیا جا سکتا ہے اب کیونکہ یہ ٹائٹل میں نہیں یوز ہو رہے یہ دیکھیں ٹائٹل میں مطلب ہے ان پہ آؤٹ رینک کیا جا سکتا ہے اب یہ دیکھیں یہ کی ورڈ ہے اب اس پہ بھی اگزمپلی یوز ہو رہے ہیں بیسٹ ایٹی ایکس پی سی کیسز لیکن یہاں پہ رینک آ رہی ہے ویب سائٹ ٹومز ہارڈ ویر پی سی گیمر اور ان کے جو ٹائٹل ہیں وہ بیسٹ پی سی کیسز ٹو تاؤزن ٹوانٹی یہ زیادہ سرچ ریسٹ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ گوگل سپیرو کا جو آلگوریتم ہے وہ زیادہ تر یہاں پہ مسئلہ کریٹ کرتا ہے کہ وہ ایل ایس آئی جو کی ورڈ ہیں وہاں پہ بھی مین جس کی زیادہ سرچ ریزوں اور اس کی ورڈ کے ریزلٹ پہ شو کروا دیتا ہے تو اس طرح یہ کافی زیادہ سینسٹیو ہے تو آپ کو کافی زیادہ ڈیپلی ریسرچ کرنی پڑتی ہے یہ پورتھ پوائنٹ پہ اگر آپ نے میری ایمازون کیورڈ ریسرچ والی ویڈیو دیکھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں میں نے سیچ ریزرز کو فیلٹر کیا تھا بیسٹ کے ساتھ تو اس میں لاکھوں کیورڈز مجھے ملے تھے جو جن پہ ایمازون کے جو پرڈکٹس ہیں وہ بیسٹ کے پر رینک کر رہی تھی تو ان سب کو آؤٹ رینک کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ پرڈکٹ ہیں اور پرڈکٹ کو بیسیکلی ان ورز پر رینک نہیں کرنا چاہیے تو لو موز ڈی اپی اے کا بھی اب پتہ چل گیا اور یوٹیوب ویڈیو بھی یوٹیوب ویڈیو اگر ایک دو آ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کافی زیادہ گیپ ہے اور ایزیلی آؤٹ رینک کیا جا سکتا ہے تو امید ہے اس جورگل سے آپ کو کافی زیادہ نیو چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ آپ سیکھیں گے ایڈوانس ایسی اور وہ بھی کمپلیٹ پیکٹیکل اللہ حافظ موسیقی